خبر کی بات کریں گے دیواز سے خبر آپ کو بتاتے ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جل جمعوں کی استیتی بھی کئی جگہوں پر بن رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جڑ جر مکان جو ہے اس بارش میں گر گیا ہے لگاتار بارش ہونے کے وجہ سے ایک جڑ جر مکان زمیدوس ہو گیا پرانا فتی بازار میں جڑ جر بھون بتایا جاتا ہے کسی طرح کی حالہ کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن بھون گرنے سے ملپے میں دوکار ضرور دب گئی نگر نگم نے حالہ کی دو باری کاروں کو باہر نکال لیا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو دیواز سے جہاں پر لگاتار بارش ہونے کے وجہ سے ایک جر جر مکان جو ایسی استیتی میں تھا کہ وہ گر سکتا تھا لیکن اسے گر آیا نہیں گیا حالہ کی بارش میں یہ گر گیا اگر یہاں پر لوگ موجود ہوتے تو یہ ان کے لیے بڑا غاتک ہو سکتا تھا دو کارے یہاں پر موجود تھیں کارے جو ہے اس میں دب گئی حالہ کی کار کو بات میں نگر نگم کی کیم کے دورہ نکال لیا گیا ملی لاپروائی یہاں پر سامنے آئی کیونکہ نگم کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسے ماملوں میں کاربائی کرنے کے لیے نگم ذمہ دار ہوتا ہے جر جر مکانوں کو چن ہت کرنا ہوتا ہے ان کو بارش کے پہلے گھرانا ہوتا ہے تاکہ کوئی حادثے کا سبب ایسا مکان نہ بھنچا لیکن یہاں پر سیدھے سیدھے نگم کی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے یہ مکان بھر بھرا کر گیا جر جر مکان تھا مونسون میں بارش میں گر سکتا تھا یہ تیہ تھا لیکن اس کے باوجود اس سے گرایا نہیں گیا اور آج بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا اگر یہاں پر لوگ موجود ہوتے تو نشت روپ سے ان کی جان پر بھاری پڑ سکتا تھا ورون راٹ اور دیواز سے ہمارے سمدھا تھا ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ورون ایک بڑی لاپروائی نگم کی کیونکہ مونسون کے پہلے ایسے جر جر مکانوں کو چنیت کیا جانا چاہیے انہیں گر آیا جانا چاہیے ایسا ہوا نہیں جس کی وجہ سے آج یہ مکان زمیدوز ہو گیا اور دو کارے چپیٹ میں آئے مکان زمیدوز ہو گیا اور دو کارے چپیٹ میں آگا ہے جس سے ان کا کافی نقصان ہوا ہے دنیواد آپ کا ازیانکاری کے لیے بھوپال سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ بجلی بھی گر رہی ہے اور آکاشی بجلی کی چپیٹ میں چار لوگ آگئے بھوپال میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ بتایا جاتے ہیں بری طرح سے جھلسے ہوئے ہیں علاج کے لیے اسپطال میں ان سبھی کو داخل کرا دیا گیا ہے ان کی حالت سبھی کی استھر بتائی جا رہی ہے پپلانی تھانا کشیطر کے ستنامی نگر پستی کا یہ معاملہ ہے گاج گری بجلی گری اور اس کی چپیٹ میں رکھا گیا ادھر بیتول سے خبر ہے جہاں پر پہاڑی ندی کے باڑھ میں ایک مہیلہ پس گئے گرامینوں نے جان جوکھے میں ڈال کر مہیلہ کا رسکیو کر لیا رسی کے سارے ندی میں اترے یوک نے اس کی جان بچائی ہے تیز بارش سے ندی میں اچانک سے باڑھ آ گئی تھی بھیمپور بلوک کے کھاری ڈھانا گام کا یہ پورا معاملہ ہے بیتول کا جو علاقہ ہے اسپاس کے جو پہاڑیاں ہیں اور وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو اچانک سے پانی جو پہاڑیوں سے بہ کر آتا ہے تو وہ پہاڑی ندیاں ہوتی ہیں اس میں اچانک سے افان آ جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا مشکل میں جان پھر جاتی ہے گرامینوں نے مہیلہ کی حالہ کی جان رسی کے سارے بچائی ہے ادھر کٹنی کے بڑھوارا میں ان دنوں موسلہ تھار بارش کا دور لگا تھا جاری ہے بھاری بارش ہونے سے ایک شیطر کے ندی نالے افان پرے لیکن کچھ گاہوں کے گرامین ندی نالوں کو پار کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی جوکے میں ڈالتے تھے حال ہی میں گڑا دیوری مہا ندی گھاٹ میں گرامین جان جوکے میں ڈال کر مہا ندی کو پار کرتے ہوئے نظر آئے گرامینوں کا کہنا ہے کہ پول نہیں ہونے کی وجہ سے بڑھوارا کٹنے مخیالے سے کے لیے لمبا سفر انہیں تیہ کرنا پڑتا ہے مجبوراً یہاں کے گرامین اور سکولی بچے افانتی ہوئی ندی کو پار کرتے ہیں ہمارے میں مہت چکے ہیں ہمارے میں مہت چکے ہیں ہمارے میں ڈال کریں پہلے ہی مانگکو وکٹر ندی نرتریف میں پھر کرتے ہی آپ دہ کمیٹی کے بیٹے خود چکی ہے تو سمبد گرام پنچاتوں کو پیڑا بیڈی کو تیسلہر کو مادھیا سے نردیشت کیا گیا ہے کہ وہاں پر بوڑ لگا دیا جائیں گے یہ کلی ویڈیو آیا ہے بڑھا بارہ کا تو وہاں ہم نے تسلہ کو بولا ہے گرام بنچاد کی بتا دیا ہے تو آج دوپھر تک وہاں بورڈ لگ چکے ہیں کہ یہ پانی ہونے پر آبا گمن نہ کرے اور وہاں جوکشن میں جالنے کے لیے وہاں پر ایک بیڑیا لگانے کی بات ہے تو آج کل میں لگ جائیں گے وہاں پر اس بار مونسون کی وجہ سے آدھے بھارت میں بار جیسے حالات ہیں آسمان سے بارش کے ساتھ بجلی بھی گر رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بیہار میں گاج گرنے سے بارہ لوگوں کی بہت ہو گئی وہی رائے گڑ میں کئی ٹورسٹ تیز بہاو کے بیچ سیڑھیوں پر ہی پھس گئے دکھاتے ہیں تصویریں قدرت کا غصہ ایسا کہ مچ گئی چیک پکا کہیں پھٹے بادل کہیں پہاڑ دوڑ بارش کہیں ٹھوٹا پہاڑ تو کہیں مصیوت بادل فار مہاراشرہ سے اترا کھنڈ تک بھاری بارش سے حال بھی حال ہے بارش کئی شہروں میں کہر پر پا رہی ہے ممبئی کے پاس موجود رائے گڑ قیلے میں کل ہوئی زردار بارش وہاں پہنچے پریڈ پکلی بلا بندی ہے سامنے آئے ویڈیو میں بھیانک منظر نظر آیا بھاری بارش کے وجہ سے قیلے کی سیڑھیوں تک پانی آ گیا پانی کے بہاؤ نے لوگوں کی سانسیں اٹکا دی کئی سائلانیوں کی زندگی مشکل میں فس گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ڈیم کے پھاٹا کھول دیئے ہوں لوگ کسی طرح کونے میں جگہ دیکھ کر شپے رہے ذرا سی چونک ہوتی تو پانی کے ساتھ بہتی موت کا سامنا ہو سکتا تھا ایسے سائلاب کا سامنا کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں نظر آئے راہت کی باد رہی کی وقت رہتے سبھی پر اٹکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا مہاراشٹر کے بھل ڈھانا میں بارش کا پانی اتنا جوا ہو گیا کی بار جیسے حالات بندے جو تصویریں سامنے آئے اس میں کار پانی کے تیز بہاؤ میں بہتی ہوئی دکھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے اس بہاؤ میں ایک دکان بھی بہتی ہوئی دکھائی بارش نے ممبئی میں اتنا کسل مچا دی ہے چھ گھنٹے میں ممبئی میں تین سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جس کے وجہ سے سڑکوں پر پانی بھرا ہے سکوٹر اور چھوٹی گاڑیاں تو کیا بسوں اور ٹرک تک کے چک کے جام ہو گئے ہیں ممبئی گوہ ہائیوے تو بارہ گھنٹے سے زیادہ دیر سے بند پڑا ہے پٹریوں پر بھی پانی جمع ہے کئی چینے ٹھپ پڑی ہیں تو کہیں کہیں مزبوری میں پانی سے پھری پٹری پر ہی ٹرین دوڑانی پڑ رہی ہے کئی علاقوں میں بسوں کا روٹ بھی ٹی وارڈ کیا گیا ہے سکول بند کر دیے گئے ہیں بارش کی وجہ سے ممبئی ائرپورٹ پر ستائیس روڑا نے ٹی وارڈ کرنی پڑی ہیں ندیہ اوپھان پر ہیں راستے جام ہو گئے ہیں پھول ٹوٹ رہی ہیں اترہ گھنڈ کے میدانی علاقوں میں بارش سے ہائے توبہ مچی تھے اس میں چھلدوانی سے روم کے کھڑے کر دینے والی تصویریں سامنے آئیں اچانک کوئی بارش کے بعد پہاڑوں سے سیلاب اتر آیا تھا اس بات سے بے پرواہ موٹر سائیکل پر سوار دو لوگی سیلاب کو پار کرنے کی خوش رہ کرنے لگے اس منظر کو دیکھنے والے دہل گئے پلک چھپکتے ہی یہ موٹر سائیکل سوار اپھانتی دھارہ کی چپیٹ میں آگئے پلوھر میں سموچی موٹر سائیکل سمیں دونوں بہنے لگے موقع پر چیخ خکار مچ گئے غریبت اس بات کی رہی کہ دونوں موٹر سائیکل سوار سیلاب میں سمانے سے بچ گئے سیلاب کا آٹیک کیا ہوتا ہے ان تصمیروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کل تک یہ پول لوگوں کے آنے جانے کا سادہ تھا پلوھر میں اپھانتی دھارہ کی چپیٹ میں آگر کھنڈ کھنڈ ہو گیا اتراخنڈ کے علموڑا میں اتنی بارش گئی کہ یہ پول سے چھین دیکھ پایا گراب نگر سے علموڑا پورانی کھیٹ سے جھوٹے والا پول کافی اہم تھا اتراخنڈ کے رشکیش پہ گنگا ندی کا رودر رکھ دیکھنے کو مین رہا ہے اس وچ گنگا کے تیز بہاو کے بیچ ایک مہلہ پانی میں پھرس گئی جس کے بعد ستھانی یہ لوگوں نے کڑی مشکت کے بیچ پاہر نکالا آسمان سے بارش کے ساتھ بجلی بھی کال بن کر برس رہی ہے بچھلے چوبیس گھنٹے میں بیہار میں بجلی گرنے سے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں یوپی کے جان پور میں بجلی گرنے سے ایک مہلہ پوری طرح چھلس گئی اور دو لوگوں کی جان چھلی گئی موسیقی اور یہ اب آپ کو چھے تصویریں ہم الگ الگ جگہوں کی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں بھاری بارش نے کیسے تباہی مچائی ہے الگ الگ راجیوں میں سمجھئے ذرا اس تصویر کو اترا کھنٹ سے تصویر دیکھئے اتر پردیش کی تصویر دیکھئے اسم کی تصویر دیکھئے جہاں پر موسیقی دھار بارش کا دور لگاتار جاری ہے اتر پردیش میں رابطی ندی خطرے کے نشانت کے اوپر بہ رہی ہے تو وہیں اسم میں بالھ نے چاروں اور ہاہکار مچا رکھا ہے سب سے پہلے بار سے اسم پربھاوت ہوا ہے اسم میں بالھ کی چپیٹ میں آنے سے اب تک 78 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں راجستان اور مہاراشت کی بات کریں تو ان کے ساتھ ہی مدھی پردیش میں بھی لگاتار بارش دیکھی جاری ہے اور یہاں پر بھی حالات بدتر ہوتے جاری ہیں اس کے علاوہ جھارکھنڈ کی تصویر دیکھئے دھنباد جھارکھنڈ کی تصویر چھترپور مدھی پردیش کی تصویر راجستان کی دوسا کی تصویر بھی دیکھئے اور چھے تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں پانی میں کیسے گاڑیاں فس گئی پانی کے بیچ ٹرین کو دولانا پٹ رہا ہے پٹری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ادھر مومبائی گوہ ہائیوے بھی ٹھپ ہو گیا ہے مومبائی میں ٹرینیں لیٹ چل رہی ہیں تو پانی میں چھاتر فسے ہوئے ہیں کیسے جائیں اور اس کی وجہ سے سکولوں کو بھی کئی جگہوں پر بند کرانا پڑا ہے جل جماب جو ہے گھٹنے گھٹنے تک پانی یا اوپر اس کے اوپر تک پانی جو ہے وہ بہانوں کی رفتار پر بریک لگا رہا ہے کام پر آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ خاصے پریشان ہو رہے ہیں کہ کام پر کیسے جائیں تو یہ تو تصویر جو ہیں یہ چھے تصویر آپ کو مومبائی کی ہی آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے مومبائی کی رفتار پر ہی دھاوہ بارش نے بول دیا تھا تو مومبائی میں کیسے بھاری بارش ہوئی نویب مومبائی کی کینگ سرکل کی سنٹرل ریلوے کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں مومبائی میں آسمانی آفت بارش نے تھامی رفتار کہیں گھروں میں گھوزا پانی کہیں ٹھوپ گئے اسٹیشن یہ تصویریں اس مومبائی کی ہیں جسے مایا نگری کہا جاتا ہے یہ تصویریں اس مومبائی کی ہیں جسے دیش کی آرثی گرازدھانی کہا جاتا ہے یہ تصویریں اس مومبائی کی ہیں جسے چمچماتی سڑکوں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن یہ ساری اپمائیں موسم کے آگے ڈھہر جاتی ہیں شروعاتی بارش میں ہی ممبئی کا حال بے حال ہو گیا ہے ورلی اسٹیشن کسی جھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے ممبئی گوہ ہائیوے پانی میں ڈوب گیا ہے ماتونگا میں گاڑیاں ڈوبنے کی کگار پر ہیں دیوہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی رفتار تھم گئی ہے موصلہ دھار بارش نے سانتا کروز کا حال بے حال کر دیا ہے نوی ممبئی میں بارش ساف سنکیت دے رہی ہے کہ آنے والے دن ممبئی پر کیسے بھاری پڑ سکتے ہیں اندھیری کا سووے ہر بار کی طرح اس بار بھی سہلاب میں سما گیا ہے آس پاس سے گاڑیوں کے گزرنے کی مناغی ہے کیونکہ کبھی بھی یہاں حادثہ ہو سکتا ہے آزاد نگر میں بارش کس قدر ہوئی اس کا اندازہ یہ کار دیکھ کر لگائے جا سکتا ہے بھانڈو پر اسٹیشن بھی پرچند بارش میں ڈوب گیا ہے جہاں پٹریاں ساف نظر آتی تھی وہاں پانی نے اپنا قبضہ کر لیا ہے احتیاط کے ساتھ ٹرین کو دھیرے دھیرے چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی جگہ تک پہنچایا جا سکیں کورلا میں بھی بارش یہ بتا رہی ہے کہ سال بھر کیے گئے انتظاموں کا بارش میں کیا حال ہو جاتا ہے ادھر سیہور کے آشتہ میں جھماشم بارش سے جل بھراؤ کی ستھی بن گئی نچلی بستیوں میں بارش کا پانی گھوز گیا بودھوارہ بازار میں دکانوں میں پانی داخل ہو گیا تو وہیں زلے کے اچھاور میں بھی زوردار بارش نے شہر میں جل بھراؤ کی ستھی پیدا کر دی کیول چالیس منٹ کی بارش میں چاروں طرف جل بھراؤ کی ستھی بن گئی اچھاور میں مارکیٹ میں پانی کا بھاہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس میں سکوٹی بیتی ہوئی نظر آئی جسے لوگوں نے کڑی مشکلت کے بعد رکھ گئے ادھر اجین میں کئی دن کے بعد بارش ہوئی ہے اور اس سے لوگوں کو گرمی اور امت سے بھی بھاری راحت ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے تین چار دنوں سے منسون کی بے رخی کے کارن امت اور گرمی سے لوگوں کا حال بیحلق لیکن آج اندر دیوتا اکرپا ہوئی مہربان ہوئے اور بارش کا دور یہاں پر بھی شروع ہو گیا اس سے موسم میں تھنڈا کہا گیا بارش کا دور شروع ہونے کے بعد شہر میں کئی جگہوں پر جل بھراؤ کی ستھی نصر ہے ایٹلس چوراہا ہو یا نیل گنگا چوراہا نئی سڑک ہو یا بہادرگنج چامنڈا ماتا مندر سے لے کر تمام جگہوں پر جل بھراؤ کی ستھی نصر ازرگوالی ارزلے کے بیہٹ کی جھل مل نتی میں انوخہ رسکیو آپریشن دیکھا گیا نتی میں اچوانک اوفان آگیا جس کا چلتے گرامین کی پچاس بکرییاں دوسرے چھوڑ پر ہی پھس گئی اس کی سوچنا گرامین نیپولیس اور گاہوں کے یواؤں کو دی تھوڑی دیر میں گاہوں کے یواؤں کے ٹولی نتی کے کنارے پہنچ گئی یواؤں نے ندی کے دونوں کناروں تک رسی باندھ کر بکریوں کو نکالنا شروع کر دیا یواؤں نے ہاتھوں کی چین بنا کر آدھے گھنٹے میں ہی ساری بکریوں کو سرکشت نکال لیا تھوڑی دیر بعد پولس محقے پر پہنچی لیکن دب تک تو ساری بکریوں کا ریسکیو کھر لیا گیا جب بیٹی سام لوٹ رہا تھا تو بارس کے کارن پانی پڑ گیا اس کی پچاس بکریوں پس گئیں گاہوں والوں نے جان جھوکم میں ڈال کر سرانی کام کیا اور رسے کے مادیم سے بکریوں کو باہر نکالا پولس کو جب تک سوچنا ملی تب تک ساکوسل بکریوں واپس آ چکی تھی جگدلپور کی بات کریں گے موسم کا مجاز یہاں پر بدلہ اور تیز ہواوں کے ساتھ جھمہ اچھم بارش ہوئی جس سے لوگوں کو امس اور گرمی صراحت مل گئی سڑکوں پر پانی بھرنے سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئے پھر سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر سومیہ چوراسیا پر ایک نئی ف آئی آر درج کر لی گئی ہے ای او ڈبلیو اور انٹی کرپشن بیورو نے تین نئی ف آئی آر درج کی ہیں سومیہ چوراسیا پر نلمبت آئیے سرانو ساہو سمیر وشنوی سومیہ چوراسیا ان تینوں کے خلاف نئی ف آئی آر درج کی گئی ہیں آئے سے ادھک سمپتی کی ف آئی آر درج ہوئی ہے تینوں کے خلاف الگ الگ معاملے درج کیے گئے ہیں سومیہ چورسیہ کے پریوار کے نام پر نو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے اور یہ دوزار اکیس سے دوزار بائیس کے بیچ سمپتی خرید ہوئے نلمبت آئی ایس رانو ساہو پر دوزار پندہ سے دوزار بائیس تک قریب چار کروڑ روپے کی اچل سمپتی خود کے اور پاریوارک سردستیوں کے نام سے خریدنے کے آروپ لگے نلمبت آئی ایس سمیر بشنوی پر دوزار دس سے لے کے دوزار بائیس تک پانچ کروڑ روپے کی کئی اچل سمپتی خریدنے کا بھی آروپ لگا اور وہیں کول گھوٹالے میں ای او ڈبلی اور ای ڈی اپنی کاروائی کر رہی ہے یہ کہا ہے بی جی پی کے بدھائک اجی چندرہ کر نے کہا کہ صرف سرکاری افسروں پر ہی نہیں راجنے تک لوگوں پر بھی کول گھوٹالے میں کاروائی کھو رہی ہے ماملہ بھی کورٹ میں چل رہا ہے اس لیے اس پر زیادہ بولنا ٹھیک نہیں تنز کستے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھوپیش بھگیل نے سبھی ورکوں پر دیا کر رکھی ہے ای او ڈبلو اپنی کاروائی کر رہی ہے ای ڈی اپنی کاروائی کر رہی ہے نیالہ اس میں ماننے نیالہ اس میں اپنی کاروائی کر رہی ہے چونکہ یہ ماملے بیویچنا دھین ہے اور نیالین ہے اس لیے اس میں ٹپنی ہم کو نئے کرنے چاہیے اور اسی کے ساتھ اس بلٹڈ میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ کے بیچاری ہے بنے رہی ہے موسیقی